ڈاکٹر روی ملک بیچ میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کیونکہ ڈاکٹر روی ملک ہمیں ڈلی سے جوائن کیے ہوئے ہیں جب ڈلی میں بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی سیکنڈ ویو کی بات ہونے لگے تھی لیکن وہ بہت جلدی کنٹرول میں آ گیا تھا اب یہ ڈلی ایک اپنے آپ میں سٹی ہے اور یہاں بات ہو رہی ہے پورے مہراشترا کی اور فوکس تھوڑا سا ممبئی پہ بھی زیادہ کیونکہ پوپولیشن یہاں بھی بہت زیادہ ہے اور معاملہ بڑا کمپیکٹ ہے یہاں پر ڈنسٹی بہت ہائی ہے پوپولیشن کی لیکن ایسا کیا ہے کہ ڈلی میں بھی ہم نے دیکھا کسانہ اندولن ہوا مطلب وہ دیکھ کے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید بہت برا سپریڈ ہوگا لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی وہاں پر لیکن دیش کے دوسرے حصے میں ہم بلکل الگ کہانی دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی تھوٹ اس کے لیے دیکھیں میرے پاس میں کئی سارے تھوٹس ہیں سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اوور کانفیڈنس میں بلکل نہیں رہنا کہ ہمارے یہاں پر دوبارہ لوگ ڈاؤن نہیں لگ سکتا دلی میں بھی لگ سکتا ہے اگر ہم اتیاد نہیں برتیں گے جب یوکی جیسے سادھن سمپن دیشوں میں یو ایسی جیسے سادھن سمپن دیشوں میں جن میں کی دوبارہ ویفز آ رہی ہیں یوکی میں لوگ ڈاؤن لگانا پڑ گیا تو ہمارے دیش میں بھی لوگ ڈاؤن کی آوشکتہ آ سکتی ہے لوگ ڈاؤن بالکل بھی وکلپ ہماری طرف نہیں ہونا چاہیے بہت کمپلشن ہوئی تو بات الگ ہے کیونکہ اس سے ایکانومی پہ برا فرق پڑے گا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا جب سے ویکسین آئی ہے ایک طرح سے سب لوگ ہائی ایڈرینیلین ڈرائیب پہ ہیں کہ چلو اب تو ویکسین آگئی اور اب شاد کرونا کا قاتمہ ہو گیا ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جن کو ویکسین لگ گئی ان کو بھی پرکوشن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ویکسین کا پروٹیکشن ڈیٹ کیونکہ 70% ہے 30% آپ پھر بلنے ریبل ہیں آپ کو پوری پرکوشن لینے پڑے گی دوسری چیز ہمارے بچے والنے ریبل ہیں ابھی تک ہمارے بچوں کو ویکسین نہیں لگی اس پوری دھرتی کے اوپر پورے پلینٹ کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی ویکسین نہیں بنی ہے جو بچوں کو پروٹیکشن دے دے تو ہمارے بچے والنے ریبل ہیں تو ہمیں ویسے بھی دھیان رکھنا پڑے گا تیسری چیز یہاں ہماری ہرڈ ایمیونٹی ابھی کچھ بھی نہیں گیا ہمیں ہرڈ ایمیونٹی کم سے کم 70 کی چاہیے 60-70 کی ہرڈ ایمیونٹی بہت بڑی چیز ہے جب تک وہ ہرڈ ایمیونٹی نہیں آتی ہمیں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ نے دس مہینے کے اندر پھڑا پھڑ سے ویکسین کا ایجاد کر دیا اور ویکسین کے ایجاد کرنے سے ایک بڑی اچھی بات ہے ہمارے کو ایک سنجیبنی بھوٹی مل گئی ہے جس سے کی اس کی پریونشن ہو جائے گی لیکن ویکسین تب ہی کارگر ہوگی اس کی لیوریج ہم تب ہی لے پائیں گے جب ہم ساری ڈیو پریکوشنز لے رہے ہیں جہاں تک بیماری کا تلق ہے پچھلے ایک سال میں بیماری کی کافی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں ہمارے سامنے کیسے اس کی پریونشن ہوتی ہے کس طرح کے اس کے سٹرینز ہیں ویکسین کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں ویکسین کیسے لگتی ہے ہمارے پاس بہت نولیج آ گئی ہے انفیکٹ ٹریٹمنٹ کی بھی ہمارے پاس کافی اتک نولیج آ گئی ہے ہمیں اس نولیج کو استعمال کرنے کے ساتھ میں ہمیں ترنت جو ہے صرف ڈاکٹرز نرسز اور انجیوز اور ان سب کا نہیں یہ پورے کے پورے سماج کے ہر ویکتی کو برینڈ امبیسیڈر بن کے چلنا چاہیے ایک واریئر کی طرح چلنا چاہیے اور میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جو ویکتی ماسک نہیں پہن رہا جو ہینڈ ہائیجین یا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہا اگر آپ یہ تینوں چیزیں کرتے ہیں مزال نہیں ہے کرونا آپ کے پاس میں آ جائے میں نے کرونا کا ہسپٹل بھی چلا رہا ہوں جہاں پہ ہم نے کرونا کی علاج کی ہے کرونا کی ویکسین بھی ہم لوگ دے رہے ہیں میرا جو کرونا کے ساتھ میں واسطہ ہے وہ میں نے یہ دیکھا کرونا آپ کو نہیں ہوگا if you are taking proper precautions تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ precautions کو ignore کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے نہیں تو ہم لوگ lockdown میں جا سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ یہی سمیہ ہے when they have to put the momentum اس وقت momentum کی ضرورت ہے جس شدت سے ہم لوگ prevention کو follow کرنے تھے آج سے دس مہینے پہلے اسی شدت سے اب follow کرنے کی بہت زیادہ عوشتہ ہے خاص کر ان چھے states میں جن میں کی کرونا چل رہا ہے مہاراشتہ ہے گجرات ہے ڈلی ہے پنجاب ہے کرل ہے کرناٹکا ہے لیکن باقی جگہ پر بھی ہمیں بہت ہی شدت کے ساتھ میں کرنے کی عوشتہ ہے سرکار کی دو ہی جمعہ داری ہیں vaccine تیجی سے لگائیں جو کی میرے خیال سے کافی تیجی سے لگ رہی ہیں اب ہم دن میں 20-20 لاکھ کے قریب vaccines دے رہے ہیں لیکن ہمارے دیش کی وشالتہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اور تیجی سے لگانی چاہیے اور دوسری چیز ہے testing خوب ہونی چاہیے جتنی testing ہوگی اتنی detection ہوگی اور اتنا ہی ہم cases کو control کر پائیں گے اگر ہم یہ سب کرنے میں سکشم ہو جاتے ہیں تو وش میں ایک ادھارن ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا دیش ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو Corona سے بچا گئے لیکن اس وقت ہمیں ایک ایسے دورائے پر کھڑے ہیں یہاں سے یا تو ہم lockdown کی استطیقی طرف بھی جا سکتے ہیں یا ہم لوگ تو کیا جی بلکل تو کیا lockdown ایک بڑیا وکال ڈاکٹر ملک کچھ ایڈ کرنا جارہے ہیں سرک پکلی 20 سیکنڈ میں کیونکہ میں تھوڑا سا اس میں ڈیفر یہ کرنا چاہوں گا دیکھیں آج بھی موتیں ہو رہی ہیں مہراشترا کے اندر لگ بگ لگ بگ 70 موتوں کے قریب پچھلے 24-36 گھنٹے میں موتوں کے لیے ہمیں zero tolerance رکھنی چاہیے آج بھی موتیں ہو رہی ہیں ایک بھی موت نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ پیشنٹس بلکل ہی بند ہوگی آئی سیو میں جانا پنجاب کے اندر ایک دن کے اندر جو ہیں وہ 17 موتیں ہوئی ہیں 17 موتیں بہت بڑا آنکڑا ہے کیرل کے اندر 14 موتیں ہوئی ہیں تو موتیں ہو رہی ہیں definitely پہلے سے ہمارا تھوڑا بچاب جرور ہوا ہے لیکن اس بیماری اس مونسٹرس ایلنس اور اس مونسٹرس ایول کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں یہ آج بھی موتیں کر رہا ہے اور ہمارے کو پورا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس سے ڈر کے چلنے کی ضرورت ہے اور اچھے سے کیرفل ہونے کی ضرورت ہے بلکل میں ایک چیز سے بلکل سہمت ہوں کہ جتنی جلدی ویکسینز ہو سکے وہ لگانی چاہیے کیونکہ ابھی تک ویکسین جو ہیں پنتالیس سے ساٹھ سال جو کوم آرمیٹ کنڈیشن والے ان کو لگ رہی ہیں اور ساٹھ سال سے اوپر والوں کو لگ رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس سینٹرز ہیں دیکھیں دس ہزار ہسپتال ہیں آیوش کے جو کی لنکٹ ہیں جن کے اوپر ویکسین سینٹرز ہیں سکھ سٹی سیون ہسپٹلز ہیں جو کی سی جی ایچ ایس کے لنکٹ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ میں ادھر ویکسین لگ رہی ہیں پلس تمام طرح کے گورنمنٹ ہسپٹلز میں لگ رہی ہیں تو میرے حساب سے ہمارے انفرسٹرکچر بہت زیادہ سٹرونگ اور سکشم ہے ہم نے اسی انفرسٹرکچر کی بیس کے اوپر پولیوں کو ایرےڈیگیٹ کر دیا تھا اپنی دھرتی سے ہمارے پاس میں ویکسین دینے کی شمتہ بڑی اچھی ہے اوپر سے منفرسٹرنگ ہماری ادھر ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویکسین تھوڑی اور وائیڈلی اوپن ہو جانی چاہیے اور ریٹ آف ویکسینیشن جو ہے وہ تھوڑا اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے کیونکہ لوگ اس وقت کافی انتھوسیاسٹک ہے ویکسین لگانے کے لیے اکثر ہمارے پاس یہی سوال پوچھتے ہیں ڈاکس ہمارا کہ اگدم سے ہرڈ ایمیونٹی کو جتنا اوپر کر دیں اتنا کر دینا چاہیے دوسرا ایک اور بھی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے ہیں یہی کورونا چل رہا اسی طرح چلتا رہے گا موٹیلٹی کم ہے کبھی کبھی یہ اپنا سوروپ بدل لیتا ہے نئی ویریانٹس آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ویریانٹس اور زیادہ خطرناک ہو اس سے پہلے کہ اس طرح کی کوئی بھی تراستی آئے ہمیں اپنی ہرڈ ایمیونٹی جو ہے وہ آگے سٹرونگ کر دینی چاہیے اور اس کا ایک ہی طریقہ اور وہ طریقہ کیول ویکسینیشن ہے تو میں سوچتا ہوں جس طرح کے اس طرح کے آنکڑے آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں سولہ ہزار کیسز اگر مہاراشتہ میں ابھی بھی ہو گئے ہیں جس سے کہ مرتیو بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ آنکڑے جو ہیں یہ دلی میں بھی کنبرٹ ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں تو یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے کو ان سب چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے ویکسین بڑھانی چاہیے ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ تو خیر خوب ہو رہی ہے لیکن تھوڑی اور ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اور کیونکہ اب ویکسین بھی آپ کو بتاؤں آج ہم ساٹھویں دن میں ہیں ویکسین کے شروعات میں جو ویکسین کی در ہے جو اب ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اگر اسی پروپورشن سے ہم در کو اور بڑھا دیتے ہیں لیٹس روپن مور کمپنیز اب اور کمپنیز کو بھی بیچ میں روپن کر لیجی اگر ویکسین کی کوئی کمی ہے یا کوئی دکت ہے لیکن ترنت سب کو ویکسین لگا دیجئے چاکہ سب لوگ پروٹیکٹڈ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر لبی ملک میں ایک سوال جوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ویکسینیٹڈ ہو جا رہے ہیں ان میں زیادہ تر بزرگی ہیں یا کوم آرپیٹ والے ہیں لیکن یہ سوال ہر جگہ گھوم رہا ہے وہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا اور کونپیڈنس والی بات ہو جاتی ہے یا کومپلیسنسی والی بات ہو جاتی ہے کہ اب تو ویکسین لگ گئی ٹیکہ لگ گیا اب کیوں ماسک لگانا ہے کیوں ہینڈ سینٹیزیشن کرنا ہے کیوں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے دیکھیں یہی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جن کو ویکسین لگ گیا ان کو بھی پرکوشن لینی بڑی ضروری ہے کیونکہ ویکسین آپ کو 70% کی پروٹیکشن دیتا ہے 30% you're still vulnerable تو آپ کو جنرلی میں دیکھ رہا ہوں جس نے ویکسین لگوالی وہ سوچتا ہے کہ میں تو پروٹیکٹ ہو گیا اور وہ اپنے خیال رکھنا بد کر دیتا ہے پرکوشن لینی پڑیں گی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ لینی بڑی امپورٹنٹ ہے دوسری چیز میں بتانا چاہوں گا ہمیں کہیں پر بھی یہ سانتونا آپ سے کیوال جہاں تک میں سوچتا ہوں تھوڑی سی کمی ہے تو وہ یہ ہے جو کہ سرکار اس کا سمادھان نکالے گی کہ ہمیں اب بہت سارے ایج گروپ کھول دینے چاہیے جس میں ان کو ویکسین لگنی چاہیے تاکہ جو ویکسین لگانے کی پرکریہ ہے وہ بڑی تیجی سے بڑھ جائے اس وقت ویکسین سینٹرز بہت سارے ہاں ہمارے پاس سرکار definitely چینج کرے گی کیونکہ سرکار کو ویکسین کی بھی دیکھ نہیں ہے لیکن بھائی میں مت رہیے لیکن اس کیر لیس میں بھی مت رہیے کہ ہمارے یہاں پر لوگ ڈاون نہیں لگے گا سادن سمپن دیشوں ہم کیرفل رہ کے چلیں گے تو کہیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں ایکسٹینسیل لاؤڈاؤن لگانے کی ضرورت پڑے گی ڈاکٹر روی میں ایک سوال آپ سے لینا چاہوں گا اور یہ ویکسین میں جو ویکسین ہے اس سے جڑا ہوا ہے روچ خبر چھپری کی یوروپ کئی کنٹریز میں بین ہو گئی ہے کھون کا تھکہ جم نے کی بات ہے لیکن پھر بڑا سنشے اور کئی جگہ تو اس پہ فل سٹوپ لگا ہوا ہے فلال کے لیے اور بھارت میں بھی بڑے پیمانے پہ لگائی جا رہی ہے تو کیا چندہ کرنے کی یا کچھ پھر سے دوبارہ جھانکنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں میں یہ بتانا چاہوں گا کووی شیل جو ویکسین ہے جو ایسٹراز زینکا نے آکسفورڈ کی ریسرچ کے بعد میں سیرم انسٹیٹیوٹ نے جس کو منفیکچر کیا ہے پہلے تو ٹرائلز کے اندر ویکسین لوگوں کو دے چکے ہیں اور دینے کے بعد میں ابھی تک کوئی مرتیو یا کوئی سنگین چیز نہیں ہوئی جس کو ویکسین کے ساتھ میں دیریکٹ لی کوریلیٹ کریں دیس is مور دن ایناف فور اس ٹو انڈرسٹین کہ یہ ویکسین جو ہے سیف ہے اور اس کے اندر بھی ہیلتھ کیئر ورکرز ڈاکٹروں دو کروڑ کی پوپولیشن کو تو ویکسین نہیں دی جائے گی اور خاص کر ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ سا وہ بھی ریجسٹر ہوتے ہیں کووین کی ایپ ہے لوگوں کو جس کو بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ امیجیٹ آکے بتاتے ہیں اب ہمارے ہسپٹل میں بھی ہزاروں ویکسین لگی ہیں لیکن اس طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا تو اس ویکسین اس پروف نوٹ ان سٹڈیز نا کہ اس نے سٹڈی کے اندر اندر انوس سندھان میں آپ نے کو پروف کی ہے جس میں ڈیٹھ دو کروڑ ویکسین ہم دی چکے ہیں اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سپیسیفائیڈ سٹڈی آتی ہے اور اس کے اندر کوئی سپیسیفائیڈ لیٹریچر آتا ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک کوئی شیلڈ کا تلق ہے کوئی بھرمیت ہونے کی آئیگی میں خود کوئی شیلڈ لگائی ہے تو بہت سارے لوگوں نے ہمارے بھارت ورش میں لگا لی ہے اور سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو ہمارے کوئی ویکسین کی لگ نہیں ہوتی آپ کوئی بھی ویکسین لے لو چکن پاکس لے 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 شاید ہی کوئی ویکسین ہے جس کی سنگل ڈوز ہوتی ہے میری سوچ میں بی سی جی ویکسین ہے باقی سب کے سب جو ہیں بوسٹر لگتے ہیں چاہے وہ ڈی پولیو ہے تو سنگل ویکسین سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو اپنا بوسٹر ڈوز لینی بڑی ضروری ہے تب ہی پریپکت ہوگی آپ کا شریر اس بیماری سے بچنے کے لیے پوزیٹیو فریم میں رکھیں اور پرکوشن لینی بڑی ضروری ہیں یہ میں میسیج دینا چاہوں بہت امپورٹنٹ ہے پریپکوشن لینی اور اگر ہم پریپکوشن نہیں لیں تو یہ بیماری فیل بھی سکتی اور فیشن ریاکشن سے فیلتی ہے